اسلام علیکم میرا نام اسلام علا خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس خان اکیڈمی آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹا سٹرکچر کی اسائنمنٹ ہے اسائنمنٹ نمبر 2 CS301 ٹوٹل مارس اس کے 20 ہیں ڈیڈلائن اس کے 26 2021 ہے یعنی کہ نیکس منت کی دو تاریخ اس کی ڈیڈلائن ہے اس کے رولز فار مارکنگ ہیں زیرو مارکس آپ کو ملیں گے کب جب آپ آفٹر ڈیوڈیڈ سممیٹ کروائیں گے یا پھر فائل کرپٹ ہوئی یا پھر ان کے پاس اوپن نہ ہوئی یا پھر کسی دوسرے سٹوڈنٹ سے کپی ہوئی یا انٹرنیٹ سے کپی ہوئی تو تب بھی آپ کو زیرو مارکس ملیں گے دیکھیں CS کے یہ اسائنمنٹ جو ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے ایک آئیڈیا ہوتی ہیں اس میں چینجنگ کر کے آپ نے خود جو ہے وہ اسائنمنٹ سممیٹ کرنی ہوتی ہے اگر آپ یہی سیم ٹو سیم کا پی کرتے ہیں یا فائل لے کے سممیٹ کرتے ہیں تو CS میں نائنٹی پرسنٹ چانسز ہوتی ہیں کہ آپ کو زیرو مارکس ملیں تو لیکچر اس میں انکلوڈ ہیں جی نائن ٹو فیفٹین ہیں اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے آفٹر ڈیوڈیڈ سممیٹ کروائی یا ای میل تو آپ کی اسائنمنٹ ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا تو جو میرے چینل پر نیو ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے ٹھیک ہے ڈیو ٹو کرونا وائرس پینڈیمک گورنمنٹ ہیز آس آل دا میجر گراسٹری سٹورز ٹو ساڈا کسٹمرز ایس سون ایس پاسیبل یعنی کہ گورنمنٹ نے گرونا وائرس کی وجہ سے تمام گراسٹری سٹور والوں کو کہا ہے کہ اپنے جو کسٹمرز ہیں ان سے زیادہ مطلب جتنا جلدی ہو سکے اتنا ان کو ڈیل کریں جلدی سے جلدی تاکہ رشت نہ بنے ٹھیک ہے سو دہ گیترینگ آف دہ پیپل می بی آوائیڈڈ ٹھیک ہے ان دیس ریگارڈ آل دہ گراسٹری سٹورز ہیو ڈیسائیڈر دیر دیر ویل بی ٹو کیوز فار دہ کسٹمرز ایچ گراسٹری سٹور یعنی کہ ہر گراسٹری سٹور میں دو کیوز ہونی چاہیے کیوز مطلب کتار ہونی چاہیے ایک کیو کو ہم ایکسپریس کیو کہیں گے اور دوسری کو نارمل کہیں گے ایکسپریس کیو will have the customer which have bought five or less یعنی کہ جو ایکسپریس کیو ہوگی اس میں وہ کسٹمر ہوں گے جنہوں نے پانچ یا پانچ سے کم کی کوئی چیز خرید نہیں ہے similarly نارمل کیو will have the customer with گراسٹری ایٹم greater than five یعنی کہ نارمل کیو میں greater than five ہوں گے these کیوز will help the customer to choose the line according to their گراسٹری شاپ ریکوائرمنٹ یعنی کہ یہ لائنیں جو ہیں وہ کسٹمرز کو ہیلپ کریں گے کہ انہوں نے پانچ رپے کی اگر لینی ہے تو وہ کس میں جائیں گے ایکسپریس میں اگر اسے زیادہ لینی ہے تو پھر کس میں جائیں گے نارمل میں جائیں گے آپ نے پروگرام کس میں لکھنا ہے سی پلس پلس میں یعنی کہ first in first out first come first served for both ایکسپریس and نارمل service کیو یعنی کہ اگر آپ پہلے آتے ہیں کسی کیو میں ظاہری سی بات ہے جیسے کتار بنی ہوتی ہے تو پہلے جو بندہ آتا ہے وہ ہی پہلے چیز لیتا ہے اور جو انڈ پہ آتا ہے وہ انڈ پہ ہی لیتا ہے ٹھیک ہے regard the informations of customers name, shopping information etc and identity the type of customers so that he or she may select express کیو اور نارمل کیو simulate both express and normal کیو count the numbers of customers and the serving time of each customer in each کیو to program must have the following functional features record informations of each customers that would be the customer name یعنی کہ customer name آپ نے customer سے کیا لینے اس کا name customer ID and number of grocery item purchased کہ اس نے کتنے item purchase کرنے ہیں send each customer to either express کیو اور نارمل کیو پرچیسٹ on the numbers of grocery item customers has purchased keep the count of the customers in each کیو یعنی کہ آپ نے ہر کیو میں customers کو کاؤنٹ کرنا ہے whether a customer enter or exist a queue display the total number of customer in that queue یعنی کہ اگر کوئی enter ہوتا ہے یا پھر exist ہوتا ہے تو آپ نے کیو کو اس کے نمبر اس میں کتنے لوگ ہیں وہ پتا ہونے چاہیے print the information of customers of both کیو دونوں کی information آپ نے print کرنی ہے further more کیا ہے you need to consider following necessary step while developing the solution use link list use کرنی ہے اور here customer node آپ نے کیا use کرنے کلاس کا name customer node will be used in place of node class node class کی جگہ پہ آپ نے customer node یوز کرنے create a single customer queue class to handle both express and normal queue یعنی کہ single class آپ نے queue کی use کرنی ہے جو کہ دونوں کو handle کرے express کو بھی wszystkie ڈ ڈ کس اگر اگر ایڈ کس مر ہوا ہے تو ان queue ہو گا گر ڈ د ڈ 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 کسی ہی کوئی مجھے باتیں پورا لائے چلی میکنبر پورا آمکان جو کبھائی kişی czy کبھاء پورا پوری اٹھر اٹھر چلی میکنبر پورا آمکان جانتی خانان پورا پورا آمکان پورا شکتر که کسی 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 queue and also print the total number of customers in that queue. Use remove customers method to remove customer one by one and display the informations of the customer along with the remaining customs count of each queue. Simple output see the attachment یہ فائل یہاں پہ آپ کو ایک فائل پروائیڈ کی ہوئی تھی ٹھیک ہے وہ یہاں میرے پاس سنائی ہے تو وہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے zip فائل آپ کے پاس ہوگی وہاں پہ ٹھیک ہے you are required to use only class for this assignment use of struct is not allowed struct آپ نے اس کو use نہیں کرنا اور submission ڈیٹیل کیا ہے کہ following file must be submitted in the single file. Single file کونسی cpp file ٹھیک ہے cpp file اور نام کیا دینا ہے آپ نے اس کو اپنی id کا نام دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم save کرتے ہیں نا مطلب جیسے کہ اس خان اکیڈمی ہے تو اس خان اکیڈمی کو ہم مگر cpp file میں اس کو save کریں تو وہ آ جائے گا اس خان اکیڈمی ڈاٹ سی پی پی ٹھیک ہے اس طرح آپ نے ڈیٹی کا نام دینا ہے تو کوڈ کی طرف چلتے ہیں کوڈ ہمارے پاس ہے کہ پہلے include آئی سٹریم using name space اس کا تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ہم ایک کلاس بنائیں گے جس کو ہم کہیں گے customer node جو کہ انہوں نے دیا ہوا تھا ٹھیک ہے public اس میں ہم انیشلائی کریں گے int customer id int purchased atom جو اس نے purchased atom کرنے ہیں string customer name یعنی کہ customer کا جو name ہے وہ string میں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دو node بنائیں گے ایک ہمارے پاس customer node left والا ہوگا اور ایک customer node کونسا ہوگا right والا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک constructor بنائیں گے constructor آپ کو پتہ ہے کہ یہ return type نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور ہم جو class کا name رکھتے ہیں وہ ہی ہمارا کیا ہوتا ہے constructor کا name ہوتا ہے اس میں ہم تین variable pass کریں گے int id item اور name constructor کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس class ہے اس کے variables کو initialize کرنا ہے تو customer id is equal to id item purchase item ہے اور اس کے بعد customer name ہے ٹھیک ہے تو class یہاں تک class ختم ہوگی دوسری class کیوں ہمارے پاس public ہے customer node ہم نے array ہم نے define کر لی 100 کی مطلب نام بڑا بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے 100 کی array define کر لی initial item n equal to ہم نے کیا کر دیا 100 front اس کا کتنا ہے minus one rear اس کا کتنا ہے مطلب minus one اور count کتنا ہے zero یعنی کہ اس میں اگر ہم increasing یا decrease کرتے ہیں تو پھر ہم اس میں add یا subtract کریں گے ٹھیک ہے avoid add customers اب ہم نے ایک function یہاں پہ define کیا ہے customer node steric customer یعنی کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس class کا object ہے وہ by reference آئے گا یعنی کہ class customer node star customer اگر if front is equal to minus one ہے تو وہ کیا کرے گا front zero کر دے گا اور rear میں plus plus کر دے گا ٹھیک ہے rear array میں ہم نے rear ٹھیک ہے is equal to customer کو ہم نے یعنی کہ جو object تھا اس کو ہم نے store کر دیا count plus plus کر دیا wide recover customer if count zero تو پھر ہم کیا کریں گے کہیں گے کہ جو ہمارے پاس کیوں ہے وہ کیا ہے empty ہے else یعنی کہ اس کے علاوہ اگر zero نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے customer name array front ٹھیک ہے اور customer name اس کے بعد customer id ٹھیک ہے اس کے بعد number of item purchased ٹھیک ہے اور front میں ہم plus plus کر دیں گے اور count میں ہم minus minus کر دیں گے ٹھیک ہے اب آتے ہیں main میں q normal q ایک ہے ہمارے پاس دوسری ہمارے پاس express q ہے express q میں ہم نے پیچھے question میں دیکھا ہے کہ کون سے ہم نے member لینے ہیں جو ہمارے پاس جنہوں نے پانچ سے کم پانچ یا پانچ سے کم رپے کی چیز خریب نہیں ہے وہ ہمارے express میں ہوں گے اور جو دوسری row ہوگی ہمارے پاس q اصل میں row ہوتی ہے normal میں ہوں گے مطلب جو پانچ سے greater ہوئے وہ normal میں ہوں گے int choice اور int 10 do count press 1 to add customer یعنی کہ ہم press 1 کریں گے اگر ہم نے customer کو add کرنا ہے اور یہ stretch line کا مطلب ہے کہ next line پرس 2 to remove customer اگر ہم نے remove کرنا ہے تو 2 اگر ہم نے exit کرنا ہے تو 3 کر دیں گے اور یہ user کی choice پر ہوگا کہ وہ کیا put کرتے ہیں if choice is equal to one then int id int atom string name یعنی کہ ہمارے پاس ہم نے اس کا name لکھنا ہوگا اس کی id اس کا جو enter numbers of atom ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہم نے user سے لینے ہوگی customer node ہمارے پاس new customer is equal to new customer node اور مطلب جو ہمارے پاس add ہو جائے گا new customer تو اس کی id اس کا item اور اس کا name جو ہے وہ لینے if atom less than or equal to 5 ہے یعنی کہ چھوٹا ہے پانچ سے یا پانچ کے برابر ہے تو وہ کس میں جائے گا express queue میں جائے گا ٹھیک ہے تو customer enter into express queue customer is express are تو یہاں پہ اگر مطلب بڑا ہے تو وہ کس میں جائے گا normal queue میں اسی طرح customer is entered into normal queue end line اور اس کے بعد customer is normal queue or یعنی کہ جب ہم ایک add کر دیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ for example پہلے 5 تھے تو اس کے سوری 6 تھے تو اس کے بعد ہمارے پاس کتنے ہو گیا اگر ایک add کیا تو 7 ہو گا ٹھیک ہے else if choice is to int choice یعنی کہ اگر choice آپ کے پاس to ہے تو پھر کیا ہوگا کہ to remove int choice to remove customer from express یعنی کہ آپ نے express queue سے منس کرنا ہے یا پھر normal queue سے آپ نے منس کرنا ہے تو یہ بھی user کی choice سے لیں گے if choice is one int choice informations are from remove customer is informations are remove customer is یعنی کہ جو remove ہوا ہے اس کے information اس کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا remaining customer queue remaining ہم نے دیکھنا ہے اگر choice to ہے تو پھر ہم نے informations are remove customer is یعنی کہ remaining customer queue are ٹھیک ہے وہ دیکھنا ہے ہم نے اور اگر zero ہے تو پھر ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہند ہو جاتا ہے اس کو ہم کرتے ہیں run run کرتے ہیں تو ہمارے پاس error تو کوئی نہیں آیا اس کو ہم کرتے ہیں compile کر کے run کی ہے تو یہ ہمارے پاس آگئے پہلے ہم کرتے ہیں پریس one to add customer پریس two to remove customer اب ایڈ کرنا ہے تو تب remove ہوگا پریس three to exit تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں one کرتے ہیں one کر کے انٹر کریں گے تو اس نے کہا جی ہاں جی کسٹمر کا name بتاؤ تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں جی کہتے ہیں جی گلو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہاں پہ گلو ہے جی کسٹمر ٹھیک ہے اس نے کہا جی کسٹمر کی ڈیوی بتاؤ ہم نے کہا دیا جی zero one two ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے کہا جی اس نے item کتنے پرچیس کرنا ہے ہم نے کہا دیا جی اس نے two پرچیس کرنا ہے ٹھیک ہے آگے انٹر پریس کریں گے آگے وہ کہہ رہا ہے کہ کسٹمر انٹر انٹو ایکسپریس کیو کسٹمر ان ایکسپریس کیو آر ون یعنی کہ one انٹر ہو چکا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو ون کرو وہی چیز ہم پھر کہتے ہیں جی ہم نے ایک ایڈ کرنا ہے جی ہم پریس کرتے ہیں one اس نے کہا جی name بتاؤ ہم کہتے ہیں جی early کہا دیا id zero one four ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد انٹر number of item ہم کہتے ہیں جی five کر دو جی اب یہ کس میں ہویا جی ایکسپریس کیو آر two ہو گئے اب وہ کہتے ہیں جی ہاں جی آگے کوئی اور ایڈ کرنا ہے تو بتائیں ہم کہتے ہیں نہیں جی اب کیا کر دو جی two پریس کرتے ہیں یعنی کہ ایک کو remove کر دو وہ اس نے کہا ہے کہ کس میں سے remove کرنا ہے remove customer from express کیو یا پھر remove customer from normal کیو تو ہم کہتے ہیں جی آپ ایسا کرو کہ one میں سے ایک remove کر دو ٹھیک ہے information of remove customer is اس نے کہا جی ہم نے remove کیا ہے علی کو ٹھیک ہے کیونکہ وہ last پہ آیا تھا اس کو ہم نے remove کر دیا اس کی ڈی one four تھی ٹھیک ہے number of item اس کے five تھے اور remaining customer کیو آر کتنے رہ گئے one رہ گئے ٹھیک ہے آگے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ایڈ کرنا ہے یا ایکزٹ کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو جی بس کر دو یار تو اس کو انٹر کر دیں گے ہم ایکزٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آپ کا پروگرام تھا اس میں اور یہ آپ کا code ہے ٹھیک ہے تو i hope آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر نہیں آئی تو آپ discuss کر سکتے ہیں اس نے میں یہ assignment جو ہوتی ہیں اسی ایس کی یہ آپ کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے ٹھیک ہے thanks so much for watching اللہ حافظ